آج ہر مسلمان شکاعت کرتا ہے کہ اس کی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے اس کی فلا چیز نہیں ہو رہی ہے اس نے ماغا تھا اللہ سے بہت دن ہو گیا لیکن اللہ نے اس کی دعا کو قبول نہیں کیا محترم ناظرین اکرام دعا ماغنے کے آداب ہیں طریقے ہیں شرائط ہیں قبول ہونے کی علامتیں ہیں قبول ہونے کے بھی آداب ہیں کہ دعائیں کب قبول ہوتی ہیں دعائیں کب قبول نہیں ہوتی فرمایا جو بندہ حرام کھاتا ہے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی جو بندہ دعا ماغتے ہوئے نبی پر درود نہیں پڑتا اس کی دعا قبول نہیں ہوتی ایک صحابی آئے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں صحابی آئے انہوں نے نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد اللہ سے کہا اللہ مغفر لی ورحم لی اے اللہ مجھے معاف کر دے مجھ پر رحم فرما جلد باجزی کی انہوں نے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلائیا ان کو اور بلانے کے بعد کہا تو نے جلدی کی اے نمازی تو نے جلدی کی یعنی دعا ماغنے میں اللہ کی مغفرت اور اللہ کی رحمت ماغنے میں تو نے جلدی کی طریقہ کیا بتایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما اذا صلیتا جب نماز پڑھو تو بیٹ جاؤ آرام سے بیٹ جاؤ آرام سے فحمد اللہ بما هو اہلو پھر دعا ماغنے کا طریقہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ پہلے اللہ کی تعریف کرو زیادہ سے زیادہ تعریف کرو جیسے ہم اور آپ دنیا میں کسی سے ماغنے جاتے ہیں کسی سے قرض لینے جاتے ہیں تو اس کی تعریف کرتے ہیں کہ آپ بڑے دیالو ہیں بڑے فیاض ہیں آپ دوسروں کی مدد کرتے ہیں آپ ایسے ہیں اور آپ ایسے ہیں تعریف کے پل بادتے ہیں اور بیجا تعریف بھی کر جاتے ہیں جو اس کے اندر چیز نہیں ہوتی وہ بھی ہم کہہ جاتے ہیں اللہ رب العالمین سے جب ماغنا ہو تو طریقہ سکھایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ سے ماغنا ہو دعا کرنی ہو تو سب سے پہلے جس سے ماغ رہے ہو اس کی تعریف کرو اس کی تعریف کرو زیادہ سے زیادہ تعریف کرو اے اللہ تو بخشنے والا ہے اے اللہ تو رحم کرنے والا ہے تو پوری دنیا کا مالک ہے تو پوری دنیا کا چلانے والا ہے پورا سسٹم تیرے ہاتھ میں ہے تو روزی دینے والا ہے اور ساری چیزیں تو نے پیدا کی زیادہ سے زیادہ اللہ کی تعریف کریں اور تعریف کرنے کے بعد پھر کیا کرنا ہے فرمایا ثُمَّ صلِّ عَلَيَّ اللہ کی تعریف آپ نے کی اب اللہ کی تعریف کے بعد اس اللہ کے حبیب اللہ کے محبوب اللہ کے پیارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑے یہ طریقہ سکھا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم اور آپ نے زبان سے دعا تو مادی زبان کا صحیح استعمال تو کیا لیکن صحیح استعمال کرتے ہوئے دعا کے آداب کا خیال نہیں رکھا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں پڑھا درود و سلام نہیں پڑھا تو ایسی صورت میں آپ کی وہ دعا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائی ہوئے طریقے کے مطابق نہیں ہے اور امید ہے کہ آپ کی وہ دعا اللہ کیا مقبول نہ ہو فرمایا سب سے پہلے اللہ کی تعریف کرو پھر مجھ پر درود پڑھو پھر جو ماغنا ہے وہ اللہ سے ماغو اللہ تمہاری ماغ کو تمہاری دعا کو قبول کرے گا تو یہ طریقہ ہونا چاہیے مورا آپ کو شکایتیں کرنے سے کوئی فائدہ نہیں یہ دعا قبول نہیں ہو رہی ہے دعا اللہ کے ہاں مقبول ہوتی ہے طریقہ ہونا چاہیے ماغنے کا صلیقہ ہونا چاہیے ماغنے کا کہ آپ اللہ سے کیسے ماغ رہے ہیں اللہ کی تعریف کر رہے ہیں کی نہیں کر رہے ہیں نبی پر درود پڑھ رہے ہیں کی نہیں پڑھ رہے ہیں حلال کھا رہے ہیں کی حرام کھا رہے ہیں ان چیزوں کا آپ کو خیال لگنا چاہیے حلال کھا رہے ہیں حرام سے اپنے آپ کو بچا رہے ہیں تو آپ کی دعا انشاءاللہ اللہ کے ہاں مقبول ہو جائے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں